نمشکار آئیے بات کرتے ہیں سب سے پہلے کنشٹا اونگلی کے بارے میں کنشٹا اونگلی گیان کیونگلی اور گیان کیونگلی جدی میں ہاں پر دیکھتا ہوں تو بدھی کے حساب سے صحیح کل ملا کر کے آپ کے بدھی کا استر صحیح ہے آپ کے گیان کا استر صحیح ہے آپ کی گرہن سکتی صحیح ہے تو یہاں یہ سب چیزیں تو آپ کے پاس انکول ہے لیکن اونگلی کچھ زیادہ گہرائی میں جائے اور سوریہ کے پہلے پر تک نہ پہنچے تو یہ ہوتا ہے کہ جلدی سے صبح کے اندر گصہ آنا تو اس چیز سے تھوڑا سا بچنا ہے کل ملا کر کے اپنے بھیہوار میں کبھی ایگریشن نہیں لانا ہے کبھی بھی کروز ہو کر کے اوپر نہیں جانا ہے تو اس چیز کا آپ کو جیون بھر دھیان رکھنا ہے کہ مجھے کوئی بھی جلد بازی میں کام نہیں کرنا ہے مجھے جلدی اپنا آپا نہیں کھونا ہے اب بات کرتا ہوں میں اس کے بعد میں آپ کی سیدھا سیدھا سوریہ کی انگلی کے لیے یہاں سوریہ کی انگلی ورطمان استثیتی کی انسار بچ میں دیکھے جاتے ہیں تینوں پر وigmat کے انسار اور تینوں پر کو جدی میں دیکھتا ہوں تو بیاں پر مانستق ویہوارک اور اراتک یعنی تینوں کے تینوں پر وانکول استثدی میں ہے کوئی بدنامی کا یق نہیں کسی بھی برکار سے کوئی مان سمبان کھونے کا یق نہیں کسی برکار سے کوئی آنکھوں کا بڑا روگ نہیں تو یہ اس طرح کی استثیتیوں کے لئے دکھی جاتی ہے وہ یہاں انکول ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں شنی کی انگلی کی شنی کی انگلی یہاں جانی جاتی ہے سواست کے لئے ساتھی ساتھ جانی جاتی ہے یہاں پر دھن کی استثیتی کے لئے یہاں بیہوار میں جوس میں آ کر کے کسی بھی وقتی کو کبھی بھی جیون کے اندر دھن آپ کو نہیں دینا ہے کیونکہ جلدبادی یا بینا ایگریمنٹ کے آپ کے پاس ایسی استثیتی جیونے جرور آئی گی ابھی نہیں آنے والی ہیں استثیتی یہ بہت بات کی بات ہے لیکن یہ پکی ریکھا ہے تو دھیان لکھنا ہے کبھی بھی کبھی کسی کو پیسے دیں تو چار آدھیوں کی نجر میں ڈال کر کے پیسے دینا ایسا افسر عشور جرور دے گا آپ کو اور ساتھی ساتھ اس کا ایگریمنٹ سے دھن دینا جس سے آپ کا پیسہ دو بینا کیونکہ یہ وہ سنکیت نیچے ہے کہ کوئی دھن آپ کا لے لے پھر دینا اب بات کرتے ہیں یہاں پر آپ کی برسپتی کی انگلی کے لیے برسپتی کی انگلی یہاں پر یادی برسپتی کی انگلی کو دیکھتے ہیں تو سیکنڈ پر پت پر ہلکی ہلکی ریکھائیں ہیں سیکنڈ پر پر یہواریک پر پر تھوڑی تھوڑی ہلکی سی ریکھائیں نیچے جو آرثی پر ہے اس پر بھی تھوڑی سی ہلکی ہلکی ریکھائیں yeti اس کو اس استثیتی کو ورطمان میں اگر پڑھیں کیونکہ بہت آگے تک تو جو آپ کے سوال ان کے بعد میں دوں گا اگر میں ان کو ورطمان سے پڑھتا ہوں تو اس کو میں ایسا ہی کہتا ہوں کہ بھئی بیوہ میں دیری کے سنکیت یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو ور ہوتا ہے اس کو لڑکی پسند نہ کرے کبھی کبھی ایسی اسطحیتیوں کو دیکھا جاتا ہے ابھی میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو مجھے صرف بیوہ میں دیری کے سنکیت کے روپے یہاں تک پڑھوں گا باقی فعل میں آپ کو بعد میں پورا ایک ساتھ بتانے والا ہوں اب میں بات کرتا ہوں تو عبادت کے حساب سے دیکھیں تو ملکل عبادت کے حساب سے عبرسپتی کی انگلی ٹھیک ہے یعنی عبادت آپ صحیح طریقے سے کرتی ہیں اور بہت اچھی کرتی ہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کی بدھ کے پر کے بارے میں بدھ کا پر میں نے بتایا ہمیسہ اس کو جانا جاتا ہے آپ کے جیون کے اندر دھن سمپتھی کی استطیق کو ابھی نہ آپ کوئی دھن کما رہی ہیں نہ آپ کوئی آپ کا بھیبا ہوا ہے تو کوئی سنتان کے بارے میں بتانا بھی ٹھیک نہیں تو کل ملا کر کے یہاں اتنی بھر ریکہ ہے اگر کھڑی رہیں تو جیون میں دھن بھی آتا رہے گا اور ساتھی ساتھ سنتان بھی ملے گی اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں سوریہ کے پرٹی سوریہ کا پر وہ جانا جاتا ہے یس کے لیے مان سمبان کے لیے یہاں پر یہاں پر میں دیکھتا ہوں تو ایکس کا چینل جیسی استطیق کو ملا کر کے بہت یہاں پر دیکھتا ہوں تو یہ انجا ہوا ہے یعنی کہ یہاں پر آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی کوئی پہچان نہیں آپ کی پہچان آپ کے پریوار سے آپ کے پتہ سے یہاں اس استطیق کو ورطمان کی استطیق ہے اگر دیکھتا ہوں اور کل ملا کر کے یہاں کسی بھی پرکار کی بدنامی کا کوئی بھی یوگ نہیں ہے تو یہ اپنے آپ میں کوئی یہاں پر یا سمبان کا سنکیت نہیں ملا یعنی آپ کی اپنی پہچان سے کوئی پہچان نہیں ملی اب بات کرتے ہیں اس کے بعد میں سیدھا سیدھا آپ کے شنی پر کے بارے میں میں لیفٹ اینڈے سے دیکھ رہا ہوں کہ میں عدیتہ 35 سے پہلے ہی دیکھتا ہوں یا کل ملا کر جو مہیلہ نوکری نہیں کرتی ہیں ان کے ہاتھ کو دیکھتا ہوں یہاں پر یہ سوریہ پروس سے نکل کر کے برسپتی کو جانے والی ریکھائیں یعنی کل ملا کر کے پتا کا اچھا سممان ہوتا ہے ساتھی ساتھ عشور کے پرتی بھکتی ہوتی ہے ایک ریکھا کھڑی ہوئی بھی ہے شنی پر پر یعنی آپ کے بھاگے سے آپ کے گھر میں آپ کے پریوار کو سہوگ ملتا ہے یعنی آپ کا بھاگے بھی آپ کے پریوار میں کئی کام کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے فادر کو لا ملتا ہے مدر کو لا ملتا ہے اب بات کرتے ہیں برسپتی کے بارے میں برسپتی کا پر اور یہاں پر یہ ریکھا برسپتی کو دیکھ رہی ہے ایک یہاں پر کراؤس روما ریکھا دکھائی دیتی ہے یعنی کل ملا کر کے اس کو ہم بول سکتے ہیں یہ برسپتی پر وہ یہاں پر یادی اس پرکار کے ریکھاؤں کو دیکھ لائے تو جیون کے اندر آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس سادھن بھی ملیں گے سب چو سنسادھن ہوتے ہیں گاڑی وغیرہ اس سے سنسادھنوں کے لیے وہ بھی ملیں گے اور جہاں آپ رہیں گے وہاں پر آپ کو اچھا مکان بھی ملے گا تو یہ ورطمان کی صدیہ ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کی ہردے ریکھا کے بارے میں ہردے ریکھا اور یہاں کوئی بہت بڑا دیب تو نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ڈراؤک کر کے ریکھا چلتی ہیں یعنی کن ملا کر کے ابھی میں دیکھتا ہوں تو کسی بھی پرکار کا ایسا روپ نظر نہیں آ رہا جس کے انسار میں یہ کہہ سکوں کہ آپ کو کسی بہت بڑی من کے اندر کوئی پیڑا ہے کوئی دکھ ہے ایسا کچھ نہیں ہے چھوٹے موٹے لوگ تو سب کو لگ رہتے ہیں ایک ریکھا یہاں پہ دیکھئے اس ریکھوں کے وہ کیسے پڑا جاتا ہے جب یہ ویوہ ریکھا بہت سے لوگ پڑھتے ہیں میں بھی انہیں جانتا ہوں تو جب اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا کیا پراروپ ہوتا ہے دیکھیں جب ایک ریکھا اس طرح کی ہوتی ہے تو اس ریکھا کا جو کم سے کم اسی سے پچاسی پرسنٹ ہمارے ویقیان میں پڑا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ ریکھا ہے آپ کے ہاتھ کے اندر یعنی کہ صرف پتی کمائیں گے اور آپ بیٹھ کر کھائیں گے یعنی کل ملا کر کے اگر دو ریکھائیں ہوتی ہیں تو پتی پتنی کے جو میں دونوں کے دونوں پتی پتنی کماتے ہیں اور دو سمال ریکھائیں ہوتے ہیں تو بہت پیارے سمبند بھی ان میں ہوتے ہیں تو یہاں صرف بیوہ کی ریکھا ہے یعنی بیوہ ہوگا کل ملا کر کے آپ مجھے نہیں لگتا کہ آپ جیون میں نوکری آگے کر پائیں گی چلیے اب آپ کے بات کرتا ہوں سیدھا سیدھا یہاں پر میں آپ کی بدھی ریکھا کے پہلے منگل پروت کے بارے میں منگل پروت کو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ کرم چیتر کی ریکھائیں ہوتی ہیں کرم چیتر کی ریکھاؤں پر ابھی ایسی کوئی کرم ریکھا نکل نہیں رہی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ آپ اپنے کرم چیتر میں جا کے اپنا کام کرتی ہیں نوکری کرتی ہیں ایسی کچھ ریکھا نہیں ہے آپ پر تو یہ تو بس ایسا سمجھئے کہ آپ بس سامان نروپ سے آپ کا کرم چیتر کہیں نہیں ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم یہاں پر آپ کی بدھی ریکہ کے بارے میں بدھی ریکہ اور کل بلا کر کے جب یہاں سے چلے اور جا کر تھوڑی سی ڈھلما ہو جائے تو یہ اس طرح کے پڑھتے ہیں ساتھ کو جب اس طریقے سے بدھی ریکہ دونوں طرف بیلنس میں جا کر چلے تو جیون کے اندر یہاں تھوڑا چندرپروت سے سمپرک ہے دونوں ہی ہاتھوں میں یعنی کہ جنم استان سے دور آپ کا بھاگے ہو دے جنم استان سے دور آپ کی بدھی کام کرے جنم استان سے روپ آپ کا کام بٹے آپ کی جندگی بھی دے تو اس طرح کی ریکہ ہے بدھی ریکہ بیلنس میں ہے کہیں سے بھی کوئی مانسک روپ کی استثیتی مانسک ڈپریشن کی استثیتی کہیں بھی نظر نہیں آتی اب بات کروں گا یہاں پر میں سیدھا سیدھا آپ کے پر تو اس کو بولتے ہیں جہاں پر منگل کا دیتیا پرو جس سے جھگڑوں کو جنجڑ کو مقدموں کو دکھا جاتا ہے اس طرح کا کوئی بھی چند یہاں پر نہیں دکھائی پڑتا چندرپروت کی بات کر لیجئے چندرپروت کو دیکھئے گا یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی ریکہیں ہیں جو یاترائیں کراتی ہیں ویدیس یاترائیں کراتی ہیں تو یہ اس طرح کی ریکہیں ہیں جو آپ کو اکادوار ایک دیس سے دوسری دیس کی یاترائیں کروا چکی ہوں گی تو کوئی بھی یہاں برا ویچار نہیں ہے برا سنگسرب نہیں ہے بری بات نہیں کوئی بھی چندرپروت پر دکھائی پڑتی ہے دیکھئے بھاگ گیریکہ ان کی ان کی بھاگ گیریکہ دونوں ہاتھ پر پڑھ لیتا ہوں یہاں سے دیکھئے یہ بھاگ گیریکہ اور سو چار روپ سے ابھی اس ہاتھ میں پچپن برس تک بن گئی اگر ادھر کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو دیکھئے یہ بھاگ گیریکہ یہ بھی دور اسطان سے چندرپروت سے بن گئی یہاں پر اگر رائٹ ہینڈ میں دیکھوں تو یہاں آپ کی بدھی ریکہ کا سمبند بھی دور پروت سے بن گیا تو یعنی کہ آپ کا جیون جہاں جنم اسطان سے دوری دور بیتنا ہے اور بھاگ گیریکہ دونوں ہاتھ کے اندر اسپسٹ ہے جہاں پیدا ہوئی ہیں ان کا بھاگ گیا آپ کے حساب سے چلتا ہے جہاں جائیں گے ان کا بھاگ گیا بھی آپ کے حساب سے چلے گا تو اس پرکار کی یہاں پر ریکہوں کو دیکھتے ہیں تو چلیئے یہ بھی آپ کا ٹھیک ہے بھاگ گیا ریکہ بھی اب بات ہوگئی یہاں پر سیدھا سیدھا ایک اور پروت کے بارے میں اس کو بولتے ہیں یعنی شکر پروت اور کسی بھی پرکار کی بری ریکہیں شکر پروت پر نہیں ہیں یعنی کن ملا کر کے اگر بات کرتا ہوں تو کوئی بہت برا شکر پر وہ یہاں نہیں ہے کہ جس سے بہت زیادہ سنسادنوں میں کمی آ جائے گی کوئی ویوائی دکھ پریشانی آ جائے گی ابھی ورطوان میں ایسا یہاں کچھ بھی چن نہیں ہے تو چلیے یہ بھی ہو گیا اب بات کرتا ہوں اس کے بعد میں میں یہاں پر آپ کے سیدھا سیدھا آئیو ریخہ کے بارے ہیں یہ آئیو ریخہ کو دیکھئے گا یہاں سے آئیو ریخہ نکلی اور جا کر کے سیدھا یہاں لگ بگ سیونٹی فور سیونٹی تیری تک پہنچ گئی تو اس طرح کی آئیو ریخہ بھی ہے تو یہ تو ایک ہاتھ کا پرارو پڑا میں آپ کے کچھ سوالوں پر دھیان کرتا ہوں آپ نے کہا کہ سکسیدن لائف جوب مجھے نہیں لگتا یہ جہاں آگے بھویشے میں جائیں گے بھاگے ریخہ ان کے پاس بہت اچھی ہے یہ ان کے حساب سے بھاگے چلتا ہے یہ چاہیں جب چاہیں جا کر نوکری کر سکتی ہیں پرند تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والی بھویشے میں شاد ان کے حساب دن سے نوکری نہ کرائیں تو ایسا مجھے دونوں ہاتھ میں رکھا دیکھی میں نے جو اس کے حساب سے میں نے کلیکلیشن کری لیکن یہ اگر چاہیں تو ان کے حساب سے بھاگ اتنا بڑیا چلتا ہے یہ چاہیں تو کر لیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ شاد سادی والے ان کو جوب کرائیں جلدی ابھی ورطمان میں تو کہیں کہیں سے کہیں تک بھی نہیں لگتا منی کی استثیتی عشور کرپا ہے جس کے پاس اسنی سندر بھاگ گریہ کا ہوتی ہے اس کے پاس پیسے کی کبھی کبھی جیون میں نہیں ہوتی آپ نے سب سے زیادہ مجھے سے جو کہا ہے وہ پرکاش ڈالنے کے لیے کہا ہے ان کے ویوائی کے جیون پر کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں ہم ویوائی کے جیون کی استثیتیاں نمبر برسپتی پر برسپتی پر کہیں کوئی پیسیز خراب نہیں ہے یعنی کل ملا کر دوسرا کیا ہے آپ کی بدھی کیا آپ اتنے کیڑے ہیں کیا اتنے ٹیڑے ہیں کیا اتنے پانسک روپ سے پاگل ہیں کہ آپ اپنی بات کو بڑھا دیں گے اور بات کو جھگڑا چلائے تھوڑا سا اور اس کو اور آپ نے اور بڑھا دیا تو ایسی دونوں ہاتھ میں کوئی بدھی رکا نہیں اگر چار بات سامنے والا کہہ لے تو سن بھی لیں گے اور اس کو سما نیرک سے ڈھل ڈھال دیں گے تو یہ بدھی رکا دیکھی جاتی ہے تیسرا دیکھا جاتا ہے شکر پرو کیا شکر پرو بہت زیادہ پیڈیت ہے ورطمان کا شکر پروت کی جب بات کرتا ہوں تو اس کو غلط روپ سے نہ لیں شکر پروت کو پہل دیکھا جاتا ہے کیا عورت کے اندر بچہ پیدا کرنے کا شکر پرو ہے ابھی صرف وہی چیزیں ان کے ہاتھ کے اندر ہیں اور یہاں سنتان ریکائے بھی تین سے چار نظر آ رہی ہیں تو ورطمان کی اس جتی میں تو شادی نہیں ہوئی تو جھگڑے جھنجٹ کی بات کیوں کروں گا تو وہاں سے بھی مجھے یہ چیزیں کچھ نظر نہیں آ رہی کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتا سکوں اور آخری جو بات ہے اسے دیکھا جاتا ہے یہاں پر موٹے ایکس کے روپ وہ بھی کوئی موٹے ایکس کے روپ نہیں ہے یہ ہلکی ہلکی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا موت وچاریک مدبیت پتی سے تو کل ملا کر کے ہاتھ میں کہیں سے کہیں تک کوئی بھی ورطمان میں ویوائی کے جیون میں کلیس کی استطیاں طلاق کی استطیاں ایسی کوئی بھی استطی اس حد کے اندر نہیں ہے تو آپ نے پوچھا میں نے اس کو اپنے حساب سے جشور کی مجھے پر کرپا ہوئی جتنا مجھے گیان ہے میں نے اس کے حساب سے آپ کے پورے ہاتھ کا اولوگن کر دیا ہے تو اس میں بلکل یہ لڑکی جہاں جائے گی ماں پر اس کے بھاگ سے اس گھر کا اندر اجالہ ہو جائے گا اس گھر میں اور یہ اتنی سمالنے والی لڑکی ہے کہ اپنے آپ اس کو سمال لے گی اس پریوار کو سمال لے گی آپ لوگوں میں اگر کیونکہ میرے کاسے شاید پکراج پہنتے نہیں ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کو یہاں اس انگلی میں پکراج پہنا سکتے ہیں میں آپ کے استان تک بنا کر پہنچا سکتا ہوں کیونکہ مجھے پرسپتی ہی ان کا بجبوت کرنا ہے اور پرسپتی ویوہا کا کارک ہوتا ہے اور دھنگا کارک ہوتا ہے آپ جیون میں سکی رہیں یہی میری صبح کاملہ ہیں نمشکار